بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین نبر قلوبنا بے ولایت الحلی وشرح صدورنا بے معرفت الحلی وعمل آقلوبنا بے ذکر الحلی وعب کا عیوننا خی غم العلی السلاة والسلام على سید العلی وعب العلی وعمل علی وزوجت العلی وابناء العلی وبنات العلی وانصار العلی واصحاب العلی وشیت العلی وَلَعْلَتُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ عَلَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ إِلَاهُ عَلِیفِ شَانِ عَلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَدَقْنَاهُمْ مِنَا تَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمْمًا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یَوْمَنْ عَلْقُلْ لَقُنَاسِنْ بِعِمَامِهِمْ سَلَوَىٰ اللہ الرحمن 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 الرحیم آخر وقت گذر چکا ہے اور آپ مسلسل مجلس اور ذکر میں مصروف ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آخری مجلس ہے بلکہ یہ کہوں گا کہ آیامِ زینبیہ ختم ہوئے اور آیامِ فاطمیہ کا آغاز ہے اور آیامِ زینبیہ کی اختنامی مجلس پر میں توجہ چاہوں گا اور آغازِ فاطمیہ کی مجلس پر علماء حضرات کو دعوت دوں گا کہ چند لحظے میرے ساتھ رہیں مختصر مجلس پڑھ کے میں آپ کی ضابط نہیں کہوں گا بلکہ عبادت کو مکمل کروں گا شرط یہ ہے کہ توجہ رہے میں دو چار الفاظ بھولنا چاہتا ہوں حضر داری ماتم داری ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے اگر یہ عبادت نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب آپ غور و فکر کریں گے نماز بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے مگر عبادت نماز ایسی ہے جس کے جوز ہیں اگر جوز مکمل نہ ہو تو یہ کل عبادت نہیں ہوتی حج ایک عبادت ہے مگر اس کے جوز ہیں توجہ چاہتا ہوں نماز جس طرح سے قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے تشاد ہے توجہ چاہتا ہوں ذکر ہے تسبیح ہے یہ اگر مکمل رہے گے تو نماز کہلائے گی اور یہ مل کر ایک بندہ انجام دے گا مثال کے طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ قیام تاری صاحب کرے اور رکو نادم صاحب کرے اور اسی طرح سے سجدے اسدی صاحب کرے ایسے نہیں ایک نماز کو ایک پڑھیں گے تب جا کے نمازی ہوگا ازاداری ایسے نہیں ہے ازاداری بھی ایک عبادت ہے اس کے بھی جوز ہیں یا حج صاحب پر کام کیا ہے جو مجلس میں اچھا یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو فون آتے ہیں بانی کے پاس بھئی مجلس شروع ہے اب بھئی ازاداری کم ہوگی کیا مجلس ازاداری نہیں ہے کیا توجہ جاتا ہوں یہ مجلس سے لے کر جو باہر انتظامیہ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ازادار ہے اس ازاداری کے کم کو بھی سو جز ہے جو مجلس پہ بیٹھا ہے وہ بھی ازادار ہے جو مجلس پڑھا ہے وہ بھی ازادار ہے جو مومنوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے وہ بھی ازادار ہے جو نکر پکا رہا ہے وہ بھی ازادار ہے جو نوہاں پڑھا ہے وہ بھی ازادار ہے جو جو چاہتا ہوں جو گچوں کو سباز رہا ہے وہ بھی ازادار ہے جو مائک سیٹ کر رہا ہے وہ بھی ازادار ہے ہر یہ اجزاء ہے مگر دوسری عبادت میں اور عزاداری میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ نے نماز میں قیام نہیں کیا یا رکو نہیں کیا آپ کی نماز نہیں ہوگی مگر عزاداری میں جو عزادار آکے عزاداروں کی چوتیاں سیدھی کرے گا وہ بھی عزادار ہے یعنی جو ایک جوز کو عدا کرے گا وہ عزادار ہے اسی لئے یہ عزاداری نوجہ جاتا ہوں عزاداری وہ ہم نے باقی نہیں رکھا ہے عزاداری نے ہمیں باقی رکھا میں دلیف دینا چاہتا ہوں اس عزاداری یہ انقلاب حسینس کا ایسا درس جاری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا دنیا نے چاہا کہ حسینسیت ختم ہو جائے بڑے بادشاہ آئے وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ خاک اور مٹی ہو گئے حسینسیت کل بھی زندہ بات تھی آج بھی زندہ بات آئے اب چاہتا ہوں چابر حکومتوں کو چملا دینا کہنا چاہتا ہوں جے اے چابر حکمرانوں تجھ سے تو حسینسیت نہ مٹھی تو حسینسیت کو کیسے مٹانے آیا ہے یہ حسینسیت کی اچھا یہ عزاداری میں آپ سے آپ علماء طالب انہوں میٹھیں آپ اس بات کی گواہی دیں گے جب میرے مولا نے حق کا قیام کیا تھا تو اس وقت حسینسیت دو پرسند تھے اور یزیدی اٹھا نوے پرسند تھے جب مولا آئے تھے مولا کے ساتھ دو پرسند تھے اور پاکی حکومتیں ریاستیں سب کچھ یزید کی تھی مگر آج دیکھیں یہ کیسے بڑی ہے یہ یا حسینسیت یہ یا حسینسیت اور سینلی پر جو ہم ہاتھ ماتے ہیں یہ وہاں سے کھینچ کر اس آزاداری نے غور بنائے گئے آجاداری نے غور بنائے گئے آجاداری نے غور بنائے گئے تو جو چاہتا ہوں دیکھیں اس آزاداری پر بابندی کیوں لگائی جاتی ہے ہم نے تو آزادار تو نہیں روکا ہے کہ آپ فیلا فیلا جگہ پٹھنا جائیں آپ میلات میں ادھا جائیں آپ محفل میں نہیں جائیں ہمیں یقین ہے بھروسہ ہے حسین پر حسین ہم کہیں بھی چلے جائے اسی لئے جوش ملی آبادی کمیونسٹ ہو گئے تھے جیسے محرم آیا تو مرسیہ پڑھ رہے تھے کسی نے پوچھا آپ تو وہاں چلے گئے تھے کہ میں گیا تھا مگر حسین جانے نہیں دی یہ انقلاب حسین ہے اسی لئے مجلس پر قابطی ہے خدا کی قسم جو ایک مجلس کرتا ہے وہ دس مجلسے کرے اور جو ایک دیکھ پکاتا ہے وہ دس پکائے جو دس پکاتا ہے وہ چالیس پکائے اس لندر میں بھی تاثیر ہے جب نکمہ جائے گا تو تاثیر دکھائے گا جب حسین پلنگ کر جائے گا یہ خود حسینی نہیں بدے گا تو میٹا یا حسین کہتے ہوئے کہتے ہیں غریب ہیں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نا ایک دیکھ نہیں پکاتا تو آدھی پکا آدھی نہیں پکاتا دو کلو پکا دو کلو نہیں تو ایک کلو پکا نیاز نہیں پکا سکتا تو سبیل پلا سبیل پلا سبیل یہ جیسے جائے گی بھی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں حالات حاضرہ پر ایک چملہ دے نظر تو پاکستان میں دیکھیں نہ شیعہ نہ شمینے دیو پتی نہ بریولی میرے لئے کسی بھی مولوی نے شراب کے بنتے پر ایف آئی آر نہیں گنوائی ہے ایف آئی آر پرچا ہوا ہے تو سبیل پر کیوں شراب پر پرچا نہیں سبیل پر کیوں ان کو بھی پتا ہے کہ شراب یزید بناتی ہے اور سبیل حسین یہ بناتی ہے سبیل اندر جائے گی حسین کی بارگاہ میں کھیچ کر لائے گی میں دلیل دوں اور پہاڑ سے وجدی دلیل دینے لگا ہوں کہ سبیل پینے سے انسان حسین ہی کیسے بنتا ہے کیا ہریاد نہیں ہے حسین نے سبیل پلائی پہلے گا تھا سبیل پی کے حسین ہی بن گیا سبیل پر پابندی لگا دی جائے نہ پیئے نہ جیئے پیئے گے تو جیئے گے اس لیے انسانیت کو مرتا رکھنے کے لیے نہ بیگوں پر پابندی ہے نہ کسی اور پر پابندی ہے حسین کی مجلس میں اور سبیل پر پابندی ہے کیونکہ یہ سبیل پیئے گا تو انسان بنے گا کیونکہ انسان اس کو کہتی ہے جو کسی کا احسان مانے اور اچھا انسان اس کو کہتی ہے چاہے ایک ہونٹ پانی پلائے وہ اس کا احسان اتارنے آ جاتا ہے اب جو نام حسین پر سبیل پیئے گا اگر انسان ہوگا تو حسین ہی ہو جائے گا اگر انسان یتنا ہوگی تو کلب کی کلبی ان کی جگہ پہاڑ تھی آج بھی ان کی جگہ پہاڑی ہے جن کو ریگستانوں میں مہت آئی انہیں فرسی آزا اچھا نہیں لگتا حالک آپ کو سلامت رکھیں پھٹ کے مرتے ہیں ان کو کیا بتا ہے کہ سینے پر ہاتھ مار کے جیہ کیسے جاتا ہے حسین کلبنا میں آئے ہیں انسان کو انسان بنانے کے لئے بندے میں طالب المغلمہ حضرات پیٹھے ہوئے اللہ کا جو بھی نبی حادی پیامر آیا ہے اور جو بھی کتاب آیا ہے اللہ کا مخاطب انسان ہی رہا گئے اللہ نے کہا انسان میں نے تجھے خالق کیا ہے پیدا کیا ہے جیسے میں نے پیدا کیا ایسا تجھے انسان دیکھنا چاہتا تاکہ تیرے لئے میں نے بنائی ہے یہ زمین و آسمان تیرے لئے ہیں یہ ہوا و فضا تیرے لئے ہیں یہ جمل و پہاڑ تیرے لئے ہیں یہ سمندر دریاں تیرے لئے ہیں یہ جمعنات قوسر تیرے لئے ہیں یہ سب کچھ تیرے لئے ہیں تُجھے اپنے لئے بنایا ہے تو میرا ہو جائے سب کچھ تیرا ہو جائے گا یہ تو میرا ہو جائے یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا اللہ نے انسان کو عزت دیئے اس لیے سورہ ہے بنی اسرائیل کی ستر نمبر آیت میں اللہ نے فرمیا لقد کرمنا بنی آدم ہم نے انسان کو عزت و عظمت سے نوازا ہے وحملنا ہم فلبرنے والبہرے اور سمندر اور خشکی پر اس کو سواریاں عطا کی ہے پھر فرمایا کہ وردتنا ہوں ان طیباتیں ہم نے انہیں رزق پاک عطا کیا ہے ہم نے انہیں رزق طیب عطا کیا ہے پھر فرمایا وہ فضل نہ ہو ہم نے انہیں تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کی ہے جتری مخلوقات ہے چاہے زمینی ہو چاہے آسمانی ہو چاہے خاکی ہو چاہے نوری ہو انسان کو تمام پر فضیلت عطا کی گئی ہے پھر ہمیں انسان یہ ایسے نہیں چھوڑا ہے نہ دنیا میں چھوڑو گا نہ آخرت میں چھوڑو گا یاو مند او کل لا اناسن انسان تری فضیلت اس میں ہے کہ تجھے امام کے پیچھے بکارو گا امام اس کا ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے حیوان کا امام نہیں ہوتا انسانوں کا امام ہوا کرتا ہے دیکھیں انسان بھی ہے امام بھی ہے دنیا والوں تجھے امام نہیں سمجھ بھی آتا تو خود کو سمجھ تمام امت تمام انسان مل بائٹھ کر ایک انسان بنا کے دکھاؤ جو امام بنانے کی اتنی جورات کر رہے ہو ایک انسان بنا کے دکھاؤ تمام مل کے بنائے بنائے کے دو آنوں یہ چار اناصر سے انسان بنا ہے یہ چاروں کو اکٹھا کر کے آنکھیں ناکھ زبان دہن سر تمام چیزیں بنا دے گا اس کو رتھو ایک جگہ پر کسی بھی انسان تو کہو پوچھو یہ انسان ہے اے گا نہیں انسان نہیں بھوت ہے انسان میں بھی دو آنکھیں اس میں بھی دو آنکھیں اس میں بھی ناک انسان میں بھی ناک تمام چیزیں وہی پھر انسان کیوں نہیں ہے کہ اسی لیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا اس کو امت نے بنایا ہے تو میں تو نے جواب دیا جو اللہ بناتا ہے وہ انسان بناتا ہے جو امت بناتی ہے وہ بھوت بناتی ہے موسیقی 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 سانس نہیں آئی جب سانس نہیں آئی تو سب کچھ ہے نہیں چلے گا کناب نہیں تو سن رہے تھے تو آنکھیں بھی ہیں تمام موجود بھی ہے مگر روح نہیں ہے تو انسان کام نہیں کرے گا ارے اسلام میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے ولایت روح نکل جائے تو اسلام کو کھلا ہو جاتا ہے سنوا اپنے مولا کی ذات دارتا اس لئے مولا نے کہا کہ اپنے وجود ذات کی کتاب کا مطانع کر تجھے امام سمجھ میں آ جائے گا من عرف نفس فقط عرف رب جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس لئے مولا کائنات نے فرمایا اے انسان تو عالمِ قبیر و اکبر ہے تو اپنے وجود پہ غور کر تو چھوٹی مخلوق نہیں ہے اللہ نے تجھ میں ہر چیز کو رکھا ہوا ہے اپنے پر غور کی ہوئی کتاب اپنے وجود پہ غور کرو دین بھی سمجھ میں آ جائے گا دین کے رہبر بھی سمجھ میں آ جائے گے اس لئے جنابِ حشام جب امامت کا مناظرہ کرنے کے لئے کہے اس نے کتابِ ذات سے دلیل دے کر بتایا کہ امام حق ہے اور موجود ہے کیسے دربار میں جاتے ہیں سامنے جو درباری بیٹھا ہوا تھا جو درباری بیٹھا ہوا تھا اس سے سوال کیا بتاؤ تیری آنکھیں ہیں کہاں ہیں پہلے تو ناراض ہو گیا یہ کونس کا سوال ہے اب بس سوال ہے بتاؤ آنکھیں ہیں کہاں ہیں ناکھیں کہاں ہیں کہاں زبان ہیں کہاں ہیں کان ہے کہاں ہے کہاں ہاتھ ہیں کہاں بتاؤ آنکھوں سے کیا کرتے ہیں کہاں دیکھتا ہوں ناک سے کیا کرتے ہیں کہ میں سوٹا ہوں زبان سے کیا کرتے ہیں کہ میں چکتا ہوں ہاتھ سے کیا کرتے ہیں کہ میں مس کرتا ہوں مس کرتا ہوں کہیں اچھا آنکھ دیکھتی ہے پھر کنے والے نہیں آنکھ کے ذریعے کوئی اور دیکھتا ہے توجہ ناکھ کے ذریعے سوبا جاتا ہے توجہ پھر آنکھ دیکھتی ہے کون فیصلہ کرتا ہے یہ خوبصورت ہے یہ بخصورت ہے یہ سفید ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ کون فیصلہ کرتا ہے کہا دیکھتی آنکھ ہے رہنمائی دل کرتا رہے کہا یہ جب سنتے ہو کون بتاتا ہے بدو ہے خوشکو ہے کون بتاتا ہے کہا سنتی ناک ہے رہنمائی دل ہے کہا پھر چکتی ہو کون بتاتا ہے کڑوا ہے میٹھا ہے میٹھا ہے پھیکا ہے شہد ہے میٹھا ہے یہ نمک ہے کون بتاتا ہے کہا یہ زبان چکتی ہے رہنمائی دل کرتا ہے کہا پھر یہ ہاتھ کہا یہ مس کرتا ہے نرم ہے مولائی مہین مساکتا ہے یہ ہاتھ کے ذریعے سے ہاتھ یہ بتاتا ہے اور دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیسا ہے اللہ نے کہا تاجب ہے تجھ پر کہ تیرے وجود کو اس چھوٹے وجود کو اللہ نے امام کے بغیر نہیں رکھا تو بڑی کائنات کو امام کے بغیر کیسے رکھے گا بڑی کائنات کو امام کے بغیر کیسے رکھے گا یہ جب دلیل دیکھر آئے مولا کی بارگاہ میں سادھ امام کی بارگاہ میں آئے اور مولا نے پوچھا اوشام گئے تھے مناترہ کرنے کے لئے کام مولا گیا تھا یہ دلیلیں میں نے دی تھی یہ میں نے باتیں دی تھی کہ اوشام جب گئے تھے سیند میں آیا تھا اور عجیب عجیب دلیلیں لے کر گئے تھے جب وہاں گئے تو کلام کچھ اور ہو گیا یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا بھئی آپ معاشرے میں دیکھیں گے کسی مدر سے میں نہیں پڑا ہے کسی سبول میں نہیں پڑا ہے کسی تعلیم میں نہیں پڑا ہے جب بھی علی کا دشمن اس کے سامنے آتا ہے ایسی دلیلیں دیتا ہے علی کی ولایت پر لگتا ایسے ہے اس جیسا کوئی حالمی نہیں ہے اسی بات کو مولا نے سمجھانا چاہتے دیکھو تمہیں وہاں یہ یہ دلیلیں دی جب سوچ کے کچھ اور گئے تھے کہاں مولا میں آیات میں کر گیا تھا میں حدیثیں میں کر گیا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا مولا نے فرمایا جب ہماری امامت و ولایت کی بات آتی ہے اور ہمارا محب دشمن کے سامنے ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ہے زمان اس کی ہوتی ہے کلام ہمارا ہوتا ہے زمان اس کی ہوتی ہے کلام ہمارا ہوتا ہے اور سات پرگاور کرے تو امام بھی سمجھ میں آ جائے گا خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا نبی بھی سمجھ میں آ جائے گا دین بھی سمجھ میں آ جائے گا فقط اپنے آپ سے گمنا ہو جائے اپنے آپ سے نامعلوم نہ ہو جائے اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں ویسے بھی جو اپنے آپ سے علم نہیں رکھتا اپنے آپ کو نہیں جانتا توجہ چاہتا ہوں جو اپنا پتا نہیں رکھتا توجہ رکھوں جو اپنا پتا نہیں رکھتا اسے علی سمجھ بھی نہیں آتا جو بنا قریب ہو کے گئنا چاہتا ہوں جو اپنا پتا نہ رکھے اور اپنا پتا نہ رکھے اسے علی سمجھ بھی نہیں آتا اور جو اپنے آپ کو جانتا ہو وہ علی کو جانتا ہے اور ویسے بھی علی حرام خون کو سمجھ میں نہیں آتا اسی لئے رسول خدا نے فرمایا یا علی دن سے وہ محبت نہیں رکھے گا جن کے گھر کی بیواریں چھوٹی ہو سنوانپلے مولا کی عذاب پر جد جدی میں بیان کرتا جنو انسان انسان اس وقت بن ہی نہیں سکتا جب تک کل ایمان کے دامن میں نہ آجائے انسان اس وقت اپنی ارتقائی منجلیں تائے نہیں کر سکتا جب جب علی جیسا کامل انسان اس کو انسان بننے کے راستے نہ بتائے اسی لئے اللہ نے فرمایا میں نے چودہ انسان ایسے خلق کیے ہیں پوری انسانیت میں ایسا کوئی انسان آئی نہیں ایسے کامل میں نے خلق کیے توجہ جاتا ہوں پھر ان کو خلق کر کے کہا کہ انا احسن الخالقی میں بہترین خالق ہوں اللہ کا جب علی احسن الخالقی یہ عام مخلوقات کے لئے تھوڑی ہے توجہ جاتا ہوں عام مخلوقات میں نقص ہے اور جس میں نقص ہو تو وہ خالق نقص پر ناز نہیں کر سکتا ایسا تو انسان ہونا چاہیے جو ہر رخ سے کامل نظر آئے اس پر اللہ فخر کرتا ہے پھر اس پر فخر نہیں کرتا اس کی عطا پر فخر کرتا ہے اس کے روزے پر فخر کرتا ہے اس کے سجدوں پر فخر کرتا ہے سجدے تو اپنی جگہ پر ایسا انسان سو جائے اس کی نید پر بھی مغر کرتا ہے کیونکہ انسان ہے کامل پر اللہ فخر کرتا ہے اسی لئے مولا نے فرمایا انسان ہو اگر انسان بننا چاہتے ہو توجہ جاتا ہو اگر مرتا ہو تو آجاؤ زندگی ہم دیں گے اسی لئے اگر انسان مر چاہے مردار بن جائے تو ان کی بارگاہ میں آ جائے یہ انسان بنا دیتی ہے ایک منطبہ ان سے محبت رکھ کے رکھ اور اس کے دامن سے متصل ہو جاؤ تو یہ زندہ بھی کر دیتی ہے زندگی بھی دیتے ہیں بندگی بھی دیتے ہیں توجہ جاتا ہوں ایک دیکھیں بڑا عارف گیٹھا ہوا ہے اسی پرس کا ہے اور اس سے کسی نے سوال کیا تیرا سن کتنا ہے کہنے لگا میں بیس سال کار کار دیکھنے والے نے کہا سفید نیش آئے کمر چھکی ہوئی ہے بیس سال کار سے کہا بیس سال سے علی کی ملایت میں آیا ہوں ساٹھ سال میں مردہ سا بیس سال سے گھندا ہوا ہوا تو زندگی بندگی ملتی ہے ملایت سے اگر انسان بڑھنا چاہتے ہو تو آجاؤ حسین کی بارگاہ میں حسین محسن انسانیت ہے حسین نے بتایا کہ انسان وہ انسان کیسے ہونا چاہیے حسین نے کربلا میں انسان اور انسانیت کو بچایا ہے باقی دو تین دو تین منٹ پہ لینا چاہتا اور آپ نے مسائب کے لیے توجہ ہے آپ کی حسین نے انسانیت کو بچایا اور حسین کو جس نے بچایا اسے زائنب دہتے ہیں حسین انسانیت دفن ہو جاتی مر جاتی اگر حسین انہیں زندگی کے اقتدار اقدار نہ بتا دے اور زائنب نے آنکہ حسین کو زندہ باد رکھا اور جناب زائنب پر دو چملے فضائل کے دین آجاتا ہوں ابھی آیام زائنب کیا ختم ہونے والے ہیں چناب زائنب جس کا نام یہ باپ کی زینب کون باپ وہ جو علی ہے اور علی وہ عظیم ہستی ہے کعبے سے لے کر تو ہی تک کی جو زینب ہو اسے علی کہتے ہیں جو علی کی زینب اسے زائنب کہتے ہیں جناب زائنب میرا جنگ ضرور ہو خدا کی بارگاہ میں ہماری دادی زینب کا واسطہ دیا گیا اللہ اکبر بی بی کے مسائب بہت ہیں میں امام حسن عسکری کے دو روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں ایک ہے سالہ بن وسی جس کی قید میں ہمارے گیارویں امام رہے گئے قید بہت سخت تھی کتاب ہے عراق سے چھپی ہے لجنہ والوں نے لکھی ہے کتاب کا نام ہے ال امام المہدی اس میں روایت لکھی ہے زندان بہت سخت یہ ہر روز دو سالموں کو بلاتے تھے ہاتھ میں تازیہ نہ دے کر کہتے تھے جو اندر ہے اس پر جا کر ظلم کرو ایک مطبعہ جیسے یہ دو سالم آئے کیا دیکھتے ہیں سجدے میں کہہ رہا ہے جیسے نہ امام کی تصوی سنی یہ تازیہ نہ چھوڑ سجدے میں گر گئے ہاں ازادار مولا کے زندان کو بھی تبدیل کیا جاتا تھا اس وقت میری مولا خط لکھتے تھے اپنے چاہنے والوں کے لئے مولا کو کتنی محبت تھی چاہنے والوں کے لئے مولا خط لکھتے تھے جب بھی مجھے دیکھنا سلام نہ کرنا کہیے سمجھ نہ جائے کہ تم ہم سے محبت کرنے والے ہو میں کہوں گا مولا علی کا بھی ایک نوحہ تھا اور مولا کی اپنی مسئل تھی مولا علی نے کہتا زہرہ میں سلام کرتا ہوں مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے آزادار امام حسن عسکری کہتے سیو مجھے سلام نہ کرنا آزادار مولا کو مل گئی زہر ایک روائے میں تین دن زہر میں تڑپتا رہا ایک نے کہا سات دن تڑپتا رہا جب آج کا دن آیا ہے نا میرے مولا نے اپنے اپنے حلام کو بنایا کہا کہ حجرے میں جاؤ ایک چار یا پانچ سال کا بچہ ہوگا سجدے بھی ہوگا اس کو پکار کے کہنا مہدی تیرا بابا مہمان رہ گیا ہے تیرا بابا پیاسا ہے آزادار امام نے آئے اور مولا کی لبوں پر تعلیٰ تشیام مہدی ایمیٹوں میں پیاسا ہو مولا چار پرس کے تھے ننڈے ننڈے ہاتھوں پر چام پانی کا اٹھایا ایک مرتبہ مولا کی قریب لے کر گئے لبوں کی قریب نہ رہے تھے ایک مرتبہ میرے مظلو مولا نے کربلا کی طرح رکھ کے کہا السلام مولا کی آباد اللہ حسین او مولا تجھ پر سلام ہو میرا چار سال کا مہدی ہے میں نے کون ہی مانگا میرے لئے پانی لیں گر آیا ہائے چار سال کی سکینہ دیکھ رہی تھی اس کا بابا پیاسا مارا جا رہا تھا آزاد آراد بولا چنا سکینہ نے کہا سالم میرے بابا کو مار میں یتین ہو جاؤ گی اگر مار نا یہ دیکھ گون مانی دے دو میرا بابا مصدورات پردادار کے لئے یہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں ہاں زادار ہو جیسے دیکھا یہ نہیں مان رہا ہے ہاتھ خنچڑ میں ڈھال دیئے میں آپ سے سوال کروں کیا جان گھن گیا نہ رکھا نہیں تھا خنچڑ کو زمین پر لکھا ایک گاچ جنہ میں سکین آگے دونوں ہاتھ پکڑے زور سے جبا چو بارا اور بی بی ٹرپ گئی کا چچہ پاس اور میرے بابا کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہاں زادار ہو امام حسن آسکری علیہ السلام امام حسین کو یاد کر رہے تھے ہاں زادار ہو مولا نے پانی پلائیا ہے روایت یہ ملتی ہے مولا کی شہادت ہوئی یہ سید پڑھ رہے تھے جو خاموش تالجیہ کی روایت پڑھ رہے ہے وہ روایت کیسے چلی تھی میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے مولا کو خسن دیا گیا مولا کو خسن دیا گیا روایت پہست آ رہی ہے اب حاشمی بھی چلے مولا کے صحابی بھی چلے مولا کے غلام بھی چلے اب نماز ہونے جا رہی تھی اتنے میں آئلان ہوا حسن آسمی کے دھر کو جنا دو آل عیرت میں تو جنا نام تھا روتے ہوئے خاموش ہوئے بیویوں نے پکارا آئل سینا آدیت ہمارے دھر کو جنا رہا رہا ہے میں کہو گا بیویوں آپ کے دھروں کو جنا جا رہا ہے آنگ بجانے والے آئے مگر آئے زینا آئے زینا آئے 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 پر بہت بڑا خرج کیا آئے 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 پر دو پیٹے قربان کیے ہیں آئے 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 مگر آئے آئے سہینا آئے اپنے بیٹوں کو نہیں روئی جب روئی آئے میرا آئے آئے میرا حسین آئے میرا کاسیب آنا دارو کلپنا سے گزری ہے مکسل سے گزری آئے بیٹوں کو نہیں روئی زندہ آئی ہے بیٹوں کو نہیں روئی آنا دارو ریاہی ملی ہے سر آنے لگے ہر سر کو اٹھانے والا تھا آلو محمد کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا آنا دارو جناب فوسا نے اٹھایا ہوا تھا یہاں بیٹوں کو نہیں روئی اجر جر وطر آ رہی تھی آنا دارو میں سوال کروں آپ طالب المہین جب آم ایک سار دو سال کے بعد اپنے بچوں کو وطر لے کر جاتی ہے جب جیسے گاؤں یہ شہر کی دیوار قریب ہوتی ہیں بچے کتنے خوش ہو جاتے ہیں دل دھرگرا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر قریب ہے خوش ہوتے ہے کہ ہمارا گھر آ جائے جلدی آ جائے خدا جانے علی کی بیٹیا کیسے ہو جائے کی آئی تھی جیسے مکی نہ آیا بی بی نے کہ مدینہ تو جن دی نہ لو تک بلی نہ نانا کے مدینہ مجھے قبول نہ کر نہ بانا اب کی آواز امان نازل فرمائے ایمان زمانہ اس مجلس پہ آئے آج پرسا لے حالہ دارو جب آئی سب سے پہلے نانا کے روزے پہلائی آدھا دارو بھٹا ہوا چھتا ہوا اس سائر کا خون آلودہ کرتا قبر نبی پر رکھا نبی کے قبر بے چائد ہو گئی ایک مطلب بی 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 نے کہا نانا یہ کرتا نہیں دیکھ سکتے اٹھ دیکھ انہیں سندر کجم کے راس میں پہ دیکھ رئی تھی تیرے اماد سائر کو پیاسا ماتب کرے ہاں دارو نانا کو دکھ سنائے اب آئی ماں کی قبر پر کوئی شریف عورت ہو نہ کوئی دکھ ملے اپنے شوہر کو نہیں بتا دی اپنے بابا کو نہیں بتا دی اپنے بھائیوں کو نہیں بتا دی اپنے کی قبر پر آئی ہے ایک مطبع قبر پر گرا کر خود کو یہ نہیں کہ اماد تیرا حسائد دارا گیا یہ نہیں کہ میرا اکبر چلا گیا یہ نہیں کہ میرا آپ پاس چلا گیا روکر کہ اماد ہمیں شرابی کے دربار میں اماد پاس آروں میں اب بی بی نے یہ کہا اماد اماد تازیہ نہ لگا تھا اماد آپ کے ساتھ بابا آلی تھا اماد آپ کے ساتھ بھائی حسین تھا آپ کے ساتھ بھائی حسین تھا اماد اٹھ کے دیگ اور جب میں دربار گئی نہ حسین تھا نہ اگبر تھا نہ سر پہ چانر تھی اماد بے اوچر کر آئی ہو اماد تھکنا بس یہ ترسائی میں سبانہ آتا اگر رونا پہ نہیں آتا آئے کر دے غائط میں رونا امام راضی ہو کر جائے آزاد آرہ اب بھی بھی گھار آئی آئی کہا حسین کے گھر میں آئی ہے آپ سے سبال کرو اگر حسین کی مسئلت کو دیتی ہوگی کہتی ہوگی ہا میرے پیاسے بھائی کبھی آکبر کی مسئلت کو دے کے روتی ہوگی کبھی کاشید کے مسئلت کو آدھا دارو اب جمعہ سنے رو رہی تھی کافی دن مزرگ ایک مرتبہ جنب عبداللہ نے کہا سجاد بیٹا اپنی پھنپی کو بھیج دو آدھا آدھا دارو ماتوی آخری روایت جیسے رو رہی تھی مولا سجاد نے آ کہا تھا کہ اب واپس گھر کو آ جائے اب چادر شوالی تاؤ نرز رہے ہے بی بی تڑپ رہی ہے اب اپنے گھر میں آئی جیسے آئی جناب عبداللہ نہیں تھی مٹی پر بیٹ گئی جیسے جناب عبداللہ آئی ایک بیٹیوں کو کہنے لگے اے میری بیٹیوں یہ ماری ماں کی سیرت ہے کبھی سائل کو زیادہ پیتھاتے نہیں ہے یہ سائل آئی بیٹی ہے ایک مرتبہ تلت پیاری کی بیٹی رو کر گا تلہ پیچار مل سائے نہ دے آگا دارو جو پیٹو کو نہیں روئی تھی اب ایک محمد اب پاک آ جائے جنابی عبداللہ نے کہا زینب کیا میرے بیٹوں نے وفا نہیں کی تھی کہا وفا کی تھی رسائل پر قربان ہو گئے جاتے ہوئے تیرے بیٹوں نے عبداللہ ایک آمان دی تھی تھی کہا زینب تو ایک مدوہ کام کھڑی ہو جاؤ امان مدو ایک مدوہ کھڑی ہو گئے سر پر ہاتھ رکھا بیٹوں نے ایسے ہاتھ رکھے تھے اور سلام دے رہے تھے جیسے نہ ہاتھ پر شانی پر رکھے اور عبداللہ سنے گئے ایک مدوہ چادر حدی قلائی پر قلائی پر رسیوں کے نشان عبداللہ طرف گئے مات کر کے زمین پر بیٹھے ایک مدوہ جناب سید عبداللہ رسیوں کے نشان دے کے پرداش نہ کر سکے ہر مدوہ ہر مور پر زبا ہو رہا آئے میرا سچان آئے میرا خون رونے آنا آئے میں ہجر گیا آئے 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 موسیقی